موسیقی ہمیں بغز دیجئے حضور ہم آپ کی دلدی نشینی کی مبارک رسول میں حاضری نہیں دے پائے ہمیں معاف کر دیجئے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنی بڑی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے حضور آپ تو یہاں کے سائن ہیں حضور ہیں آپ کے لاکھوں برید ہیں وہ آپ کے جان رشاور کرتے ہیں آپ روٹ ہیں تو ہماری قسمت ہم سے روٹ گئے جیسائیں معاف کر دیجئے کھل کر کہو تم کیا نہ کیا چاہتے ہو ہماری بدنصیبی یہ ہے سنکار کہ ہم پیرہ پورگی ندلی کے اس بار گھر دیباری کرتے ہیں وہاں کے حکومران جو ہیں پیر کیسے رہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا آپ لوگ کتنے مجبور کی بن جاتے ہیں انسان جب تک خود نہ چھائے اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا جب سے آپ کے دادا پیر جانگی اچھانے پردہ فرمایا ہے اس کے بعد آپ کے تایا پھر اس کے بیٹے نے پیرہ پور کی روحانیت کا مٹوارہ کر دیا جب سے ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس گھدی کے اصل جانشین آپ کے والد اور ان کی اولاد ہیں پھر بھی ہم پیر کیسر کی جھوٹی گھدی کے آگے سر جھوکاتے ہیں سر چھکانا ہے تو اللہ کے سامنے چھکاؤ یہ دنیا بھی گھدی معنی نہیں رکھتی نہ ہی پیر کیسر کی اور نہ ہی ہماری کیا لینے آئے ہو یہاں جا کے اپنے رب سے مانگو حضور چپ کر جے لڑکی پاگل ہوگا یہ کیا ایک سیکنڈ حضور آپ مجھے جانتے ہیں کون ہے تم 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 تو جی حضور میں بادشاہ بیگم کی خادمہ خاص گلنار ہوں تو یہاں کیا کر رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ فریاد لے کر آئیوں حضور کیسی فریاد بہت ظلم ہوئا انصاف کی امید لے کر آئے حضور خاموش ہے جا لڑکی جو موں میں آتا بکے جاتی ہے ٹھہرو بات کرنے دو اسے بولو کیا ظلم ہوئے تمہارے پر موسیقی 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 یہ بہت کیا ویلی میں جو سام چھپا بیٹھا ہے حضور موسیقی 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 چچا حضور سنائے پیرہ پور کے باسیوں نے گھروں میں سامپ پالنے شروع کر دی ہیں موسیقی 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 موسیقی